ایڈی سی نے پوچھا سر اجلاس میں چائے سرف کی جائے یا کافی چونک کر سر اٹھایا اور سخت لہجے میں فرمایا یہ لوگ گھروں سے چائے کافی پھ کر نہیں آئیں گے ایڈی سی گھبرا گیا آپ نے بات جاری رکھی جس وزیر نے چائے کافی پینی ہو وہ گھر سے پی کر آئے یا پھر واپس گھر جا کر پیئے قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے وزیروں کے لیے نہیں اس حکم کے بعد جب تک وہ بڑھ سر اقتدار رہے کابینہ کے علاوہ سمیں سادے پانی کی سوا کچھ سرف نہ کیا گیا گورنر جنرل ہاؤس کے لیے ساڑھے اٹیس روپے کا سامان خریدا گیا آپ نے حساب منگوا لیا کچھ چیزیں محترمہ فاطمہ جنہ نے منگوای تھی حکم دیا یہ پیسے ان کے اکاؤنٹ سے کٹے جائیں دو تین چیزیں ان کے ذاتی استعمال کے لیے تھی فرمایا یہ پیسے میرے اکاؤنٹ سے لے لیے جائیں باقی چیزیں گورنر جنرل ہاؤس کے لیے تھی فرمایا ٹھیک ہے یہ رقم سرکاری خزانے سے ادھا کر دی جائے لیکن آئندہ احتیاط کی جائے برطانوی بادشاہ کا بھائی ڈیوک آف گلسسٹر پاکستان کے دورے پر آ رہا تھا برطانوی صفی نے درخواست کی آپ اسے ائرپورٹ پر خوش آمدیت کہہ دیں ہسکر کہا میں تیار ہوں لیکن جب میرا بھائی لندن جائے گا تو پھر بلٹش کنگ کو بھی اس کے استقبال کے لیے ائرپورٹ آنا پڑے گا ایک روز ایڈی سی نے ایک وزٹنگ کارڈ سامنے رکھا آپ نے کارڈ پھار کر پھینک دیا اور فرمایا اسے کہو آئندہ مجھے شکل نہ دکھائے یہ شخص آپ کا بھائی تھا اور اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے اپنے کارڈ پر نام کے نیچے برادر آف قائد آزم محمد علی جنا گورنر جنرل پاکستان لکھوا دیا تھا زیارت میں سردی پڑ رہی تھی کرنل الہی بخش نے نئے موزے پیش کر دیئے دیکھے تو بہت پسند فرمائے ریٹ پوچھا باتایا دو روپے گھبرا کر بولے کرنل یہ تو بہت مہنگے ہیں ارس کی اثر یہ آپ کے اکاؤنٹ سے خریدے گئے ہیں فرمایا میرا اکاؤنٹ بھی تو قوم کی امانت ہے ایک غریب ملک کے سربراہ کو اتنا عیاش نہیں ہونا چاہیے موزے لے پیٹے اور کرنل الہی بخش کو واپس کرنے کا حکم دے دیا زیارت ہی میں ایک نرس کی خدمت سے متاثر ہوئے اس سے پوچھا بیٹی میں تمہارے لئے کیا کر سکتا ہوں نرس نے اس کی سر میں پنجاب سے ہوں میرا سارا خاندان پنجاب میں ہے میں اکیلی کوئٹہ میں نوکری کر رہی ہوں آپ میری ٹناسر پنجاب کرا دیں اداس لہجے میں جواب دیا سوری بیٹی یہ محکمہ صحت کا کام ہے گورنڈر جنرل کا نہیں اپنے تیارے میں رائٹنگ ٹی بھی لگوانے کا آرڈر دے دیا فائل وزارت خزانب پہنچی تو وزیر خزانب نے اجازت تو دے دی لیکن یہ نوٹ لکھ دیا گورنڈر جنرل اس قسم کے حکامات سے پہلے وزارت خزانب سے اجازت کے پابند ہیں آپ کو معلوم ہوا تو وزارت خزانب سے تحریری معذرت کی اور اپنا حکم منسوق کر دیا اور رہا پھارٹک والا قصہ تو کون نہیں جانتا گلہسن نے آپ کی گاڑی گزارنے کے لیے ریلے کا پھارٹک کھلوا دیا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا پھارٹک بند کرانے کی حکم دیا اور فرمایا اگر میں ہی قانون کی پابندی نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا یہ آج سے پرس پہلے کا پاکستان تھا وہ پاکستان جس کے سربراہ محمد علی جناہ تھے لیکن پھر ہم ترقی کرتے کرتے اس پاکستان میں آگئے جس میں پھارٹک تو ایک طرف رہے سربراہ مملکت کے آنے سے ایک گھنٹہ پہلے سڑکوں کے تمام سگنل بند کر دی جاتے ہیں دونہ طرف ٹریفک روک دی جاتی ہے اور جب تک شاہی سواری نہیں گزرتی ٹریفک کھلتی ہے اور نہیں اشارے جس میں سربراہ مملکت وزارت خزانہ کی جازت کے بغیر جلسوں میں پچاس پچاس کروڑ روپے کا اعلان کر دیتے ہیں وزارت خزانہ کے انکار کے باوجود پورے پورے جہاز خرید لیے جاتے ہیں جس میں صدروں اور وزیر آدم کے حکامات پر سینکڑوں لوگ بھرتی کیے گئے اتنے ہی لوگوں کے تبادلے ہوئے اتنے ہی لوگ نوکنیوں سے نکالے گئے اور اتنے لوگوں کو ذابطے اور قانون توڑ کر ترقی دی گئی جس میں موزے تو رہے ایک طرف بچوں کے پودڑے تک سرکاری خزانے سے خریدے گئے جس میں آج ایوان صدر کا پچاس کروڑ اور وزیر آدم ہاؤس کا بجٹ ایک ارب انتالیس کروڑ روپے ہے جس میں ایوان اقتدار میں عملن بھائیوں بھتیجوں بھانجوں بہنوں بہنویوں اور خادن کا راج رہا جس میں وزیر آدم ہاؤس سے سیکریٹیوں کو فون کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ میں صاحب کا بہنوی بول رہا ہوں جس میں امریکہ کے نائب وزیر کے استقبال کے لیے پوری پوری حکومت ائرپورٹ پر کھڑی دکھائی دیتی ہے اور جس میں چائے اور کافی تو رہی دور کابینہ کے اجلاس میں پورا لنج پورا ڈنر سرف کیا جاتا ہے اور جس میں ایوان صدر اور وزیر آدم ہاؤس کے کچن ہر سال کروڑوں روپے دھوہ بنا دیتے ہیں یہ پاکستان کی وہ ترقی آفتہ شکل ہے جس میں اس وقت اٹھارہ کروڑ غریب لوگ رہ رہے ہیں جب کاجی آدم گورنر جنرل ہاؤس سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ پولیس کی صرف ایک گاڑی ہوتی تھی اس گاڑی میں صرف ایک انسپیکٹر ہوتا تھا اور وہ بھی غیر مسلم تھا اور یہ وہ وقت تھا جب گاندھی قتل ہو چکے تھے اور کاجی آدم کی جان کو سخت خطرہ تھا کاجی آدم اس خطرے کے باوجود سیکیورٹی کے بغیر روز کھولی ہوا میں سیر کرتے تھے لیکن آج کے پاکستان میں سربراہ مملکت مورڈرن بلٹ پروف گاڑیوں ماہر سیکیورٹی گارڈز اور انتہائی طریب تیافتہ کمانڈوز کے بغیر دس کلومیٹر کا فاز لاتے نہیں کر سکتے ہم اس ملک میں مساوات رائز نہیں کر سکے ہم اسے خوددار باوقار اور ایماندار قیادت بھی نہیں دے سکے یہ نہ دیں ہم اسے جدید ترقی آفتہ اور پر امر ملک نہیں بنا سکے نہ بنائیں لیکن ہم اسے واپس انیس سو اٹالیس تک تو لے جا سکتے ہیں ہم اسے اٹھ برس پرانا پاکستان تو بنا سکتے ہیں کوئی ہے جو ہم سے یہ ترقی یہ خوشحالی اور یہ عروض لے لے اور ہمیں ہمارا پسماندہ غریب اور غیر ترقی آفتہ پاکستان واپس کر دے جو ہمیں قائد آدم کا پاکستان واپس کر دے کہ اس ملک کے اٹھارہ کروڑ عوام کو دو ہزار بارہ کے بجائے انیس سو اٹالیس کا پاکستان چاہیے موسیقی موسیقی